نمسکار دوستوں سواغتہ ایک بار پھر سے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پرنس ہوم ریزائنر میں پرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ لیٹسٹ ڈیزائن کو دکھائیں گے جس کو آپ بھی اپنے سندوہدار چوبیس میں بنوا کر اپنے کچھن کو خوبصورت اور آکرشک بنا سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آگے کچھ لیٹسٹ پوائنٹ کے بارے میں بھی بات کرنے والے کچھن سے ریلیٹڈ کہ آپ کو اپنے کچھن کے لیے جیسے آپ کا ڈور کتنا دینا ہے آپ کو وینڈو کتنی رکھنی ہے وینٹیلیشن کے لیے یا آپ کو کچھن پلیٹ فارم کی ویڈ تو کتنی رکھنی ہے تو سب کو چاہ جہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں تاکہ ہم آپ کو پوری انفارمیشن دے سکیں کچھن کے بارے میں تو یہاں پر فرینڈ آپ کو 60 پلس ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو آپ بھی سندوہدار 24 میں اپنے کچھن کے لیے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت الگ الگ سائز میں چھوٹے بڑے سبھی سائز میں کچھنے کو مل جاتے ہیں وہ چاہے L شیپ میں ہو یا U شیپ میں ہو یا آپ کا سیدھا سیدھا آئی شیپ میں یعنی سیدھا سیدھا کچھن ہو تو سب سے پہلے اگر ہم ڈور کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں یعنی کچھن میں ڈور کتنا رکھنا ہے تو وہ آپ ویٹھوں میں 3 سے 3 فٹ ڈور رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم ہائٹ کی بات کرتے ہیں ڈور کی ہائٹ کی تو وہ آپ 6 سے 6 فٹ ہائٹ لے سکتے ہیں کچھن کے دور کی اس کے بعد ہمارا جو ہوتا ہے سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے کچھن کا ونٹیلیشن یعنی ہمیں اپنے کچھن میں ونڈو ضرور دینی چاہیے جسے ہمارے کچھن کا بھی ونٹیلیشن ہو سکے تو بہت ہی امپورٹن پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھن کا ونٹیلیشن ہمیں کچھن کے ونڈو کتنی دینی چاہیے تو وہ آپ اپنے ایک آرڈنگ رکھ سکتے ہیں جدی آپ کی کوئی چھوٹا کچھن آپ کا ہے تو وہ آپ 2 سے 3 فٹ ونڈو رکھ سکتے ہیں اور جدی آپ کا بڑا کچھن ہے تو وہ آپ 3 سے 4 فٹ بھی سائز رکھ سکتے ہیں کچھن کے ونٹیلیشن کے لیے تاکہ ہمارا کچھن اچھا سا اس کا ونٹیلیشن ہو سکے جس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کچھن کے پلیٹ فارم کے ورطر کی تو اگر ہم ورطر کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو 2 فٹ رکھنی چاہیے تاکہ ہمارا اس پر گائس اسٹوک بھی آ سکے اور کچھ ہمارے سامان بھی آ سکے پلیٹ فارم پر اس کے بعد اگر ہم ہائٹ کی بات کرتے ہیں یعنی پلیٹ فارم کے ہائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو اٹھائیس سے تیس انچو رکھنی چاہیے اس سے زیادہ آپ رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو فرینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سبھی سائز میں چھوٹے بڑے کچن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ڈیزائن سے بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ بھی ان سبھی ڈیزائن سے ایک آئیڈیا لے کر سندو ہزار چوبیس میں اپنے کچن کو بہترین سا کچنوں کو مل جاتے ہیں سبھی سائز میں چاہے وہ یو شیپ میں ہو یا آپ کا سیدھا سیدھا آئی شیپ کچن ہو یعنی سیدھا سیدھا کچن ہو یا آپ کا ایل شیپ میں کچن ہو تو یہاں پر آپ کو سبھی طرح کے چھوٹے بڑے سائز میں کچن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو فرینڈ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اس میں آپ کو سب سے اچھا کون سیرا ڈیزائن لگا وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور فرینڈ آپ اپنے کچن کو واسو کے انوسار آپ بنوا سکتے ہیں جو بھی آپ ڈیزائن سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے کچن کو واسو کے انوسار بھی بنوا سکتے ہیں تو فرینڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو سبھی طرح کے کچن دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہترین لکھ میں تو کچھ اس طریقے سے آپ بھی اپنے کچن کو سندوہدار چوبیس میں بنوا کر اپنے کچن کو خوبصورت لکھ دے سکتے ہیں تو فرینڈ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کے ضرور بتائیے اور اگر اس کچن سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور جانکاری لینی ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو آئیو فرینڈ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں تھانکس فور ووچنگ